جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و خریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان اور زمباوے شریز آج قتم ہوئی اور بڑی مشکل سے پاکستان نے یہ شریز جیتی ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کے جیسا کہ آج کا محج تھا کہ جس میں ایک بندہ ڈیبیو کر رہا ہے آپ نے اس کو سوپر آور کے لیے بیج دیا ہے ایک بندہ سورن بنا کے آؤٹ ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو کریس پہ نہیں بیجا تو یہ ڈیسیجن بڑے دل کو دکھ پہنچتا ہے کہ پاکستان کا ایک میار ہے پاکستان کی کرکٹ کا دنیا میں نام ہے کہ جب ہم ایسی چیزیں کریں گے تو ہمارا میار گل جائے گا ایسی ٹیموں کے خلاف پرفارمنس ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ کی جو نیکس سیریز آئے اس میں آپ کو بہت کانفیڈنس ہو اور بڑی ٹیم میں آئے تو اگر آپ ایسی ٹیموں کے خلاف ایسا شیکی اور ایسے ریزلٹ لائیں گے کہ جن کے ون سینڈیڈ ہونا چاہیے کہ پتہ چلنا چاہیے پاکستان کے کرنٹ پلئیر اور ینگسٹر کھیل رہے ہیں ایک ڈیفرنٹ چیز نظر آنی چاہیے کہ بہت مسیم ہے اور اس چیز کو دے کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنی بڑے بڑے ساتھ کرکٹرز مجود آیا سے ڈیسیجن ہو کہ جس کی وجہ سے پاکستان سفر کرے تو ان چیزوں پہ پلیز کنٹرول کرنا چاہیے یہ بڑا ڈیپری ایک چیز ہے کہ پاکستان جب جیتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے پوری دنیا میں اس چیز کو نکھارا جاتا ہے اس چیز کا میعار ہوتا ہے اور لیکن ایسی میعار اس ایسی کرکٹ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان آگے کسی بھی ٹیم کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے اور یہ چیزیں بڑی مشکلات کا سامنے ہیں پاکستان کی پہلے سیلیکشن غلط ہے کہ ایک میچ میں چار فاس بولر دو سپنرز کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے پار رینگولر سپنرز ہیں بھی کچھ انفٹ ہے لیکن آپ اور ینگ سٹر کو ضمائیں کہ ان کو بھی آپ کا پتا چلے کہ آگے ان کو کھلانا ہے کہ نہیں کھلانا پلیز ان چیزوں پہ غور کیا جائے کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے بیٹھ رہی ہے تینکیو